ہلو می ویورز آئی اوپ آل اف یو بی فائن آج میں آپ کے ساتھ بہت امپورٹنٹ چیز ڈسکس کرنے جا رہا ہوں آج میں آپ کے سامنے سلیب بس ڈسکس کروں گا جو کہ ہمارے کمپیٹیٹیو ایگزامز کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے جو میرا ایکسپیرینس ہے جو میں نے انیلسیز کیا ہے جو میں نے ریسرچ کی ہے پی پی ایسی ایگزامز جو ہوتے ہیں لیکچرر شیپ کے لیے اور اس کے علاوہ جتنے بھی ادھر کمپیٹیٹیو ایگزامز ہوتے ہیں خاص طور پہ پی پی ایسی اور اس کے بعد کولجیز میں یونیورسٹیز میں کوئی بھی ہم اپلائی کرتے ہیں لیکچرر کے لیے اور خاص طور پہ انگلش لیکچرر کے لیے تو ہمیں ایٹ لیسٹ اس سلیب بس کو کور کرنا چاہیے یہ کوئی ایگزیکٹ سلیب بس تو ہے نہیں مطلب فل اینل فلائی سلیب بس ہے لیکن اکارڈنگ ٹو می پوائنٹ آف یو اکارڈنگ ٹو می ریسرچ اکارڈنگ ٹو می ایکسپیرینس اکارڈنگ ٹو ریسرچ آف آل ٹین ٹو فیفٹین یور پریویس پیپر آہم لوگوں کو یہ ایٹ لیسٹ سلیب بس پڑھنا چاہیے اور ان کو کور کرنا چاہیے فار لیکچررشپ کے لیے انگلش کے سبجیکٹ کے لیے تو آج میں اس کو کمپلیٹلی ڈیفائن کروں گا کمپلیٹلی اس طرح ڈیفائن کروں گا کہ پہلے ڈراما کا کروں گا اس کے بعد پوائٹری اس کے بعد نوول اس کے بعد باقی جتنے بھی سلیب بس ہیں جانراز ہیں جس طرح اور بھی سلیب بس کا حصہ ہیں لنگویسٹک ہے کریٹیسیزم ہے نوول ہے پوائٹری ہے اسٹری آف انگلش لیٹریچر ہے میں دیلی ان کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں گا آج ہم ڈراما کا سلیب بس لیں گے اور اس کو ڈسکس کریں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ ایٹ لیسٹ اکارڈنگ ٹو ایرہ وائز اکارڈنگ ٹو سیکونس وائز ہمیں کون کون سے پلیز کرنے چاہیے اور کون کون سے پلیز کو ڈیپلی پڑھنا چاہیے تاکہ ہم کسی بھی لیکچر شیپ کے پیپر جو کہ انگلش کا ہوتا ہے اس میں اپیر ہو سکیں اور گوڈ مارکس حاصل کر سکیں تو کلیر کر تو میں نہیں ڈیفائن کروں گا کہ ٹوٹلی آپ کو ایٹ لیسٹ یہی سلیب بس ہے اور یہی کریں گے تو آپ سکسیسول ہوں گے لیکن کارڈنگ ٹو می ایبزرویشن ایٹ لیسٹ آپ کو یہ سلیب بس ضروری کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے سلیب بس کا حصہ ہے جو بھی کمپیٹیٹیو اگزامز ہوتا ہے یہ نہ صرف ایم انگلش کے لیے ایم فیل انگلش کے لیے ہے بلکہ بی ایس انگلش کے سٹوڈنٹس کے لیے بی ایس لیب بس بہت ضروری ہے تو آج میں اس کو ایرہ وائز ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے کون سا ایرہ ہے اس کے بعد کون سا ایرہ اور اس میں ہمیں کون سے پلیز کو ٹچ کرنا چاہیے نہ صرف ٹچ کرنا چاہیے بلکہ ان کا ڈیپلی انیلسز کرنا چاہیے اور ڈیپلی ان کو پڑھنا چاہیے ان کے کریکٹرز ان کے تھیمز ان میں مین انسیڈنٹس کون سے ہوتے ہیں اور کریکٹرز کا لنگ کیا ہے آپس میں اور کریکٹر کیا رول پلے کرتے ہیں اس پلے میں اس کومیڈی میں اس ٹریجڈی کومیڈی میں تو اس میں ہم کومیڈیز کو ڈسکس کریں گے ہسٹریز کو ڈسکس کریں گے اور جتنے بھی ٹریجڈی کومیڈیز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو نام آتا ہے سفوکلیز ہے یہ ہی ارلیئر رائٹر ہے ارلیئر ڈاماٹسٹ ہے تو اس کا کون سا پلے ہمیں کرنا چاہیے سفوکلیز کا سب سے پہلے تو ایرہ ہمیں ریمائنڈ میں ہونا چاہیے 496 سے 406 بی سی ہے یہ ایرہ کو بھی یاد کرنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے یہ بھی ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے تو سفوکلیز کا جو یہ پلے ہے اس کو ایٹ لیسٹ کرنا بہت ضروری اور ڈیپس ریکس ہے یہ 430 میں اس کی پبلکیشن ڈیٹ ہے اور یہ کتنے ایکٹس پلے ہے یہ 3 ایکٹس پلے ہے تو سفوکلیز میں ایٹ لیسٹ ہمیں یہ ایک پلے لازمی کرنا چاہیے کیونکہ زیادہ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اس کو لازمی کور کرنا ہے اس کے بعد اب سیکنڈ پہ بات کریں تو کرسٹوفر مارلو ہے کرسٹوفر مارلو کا سب سے پہلے تو ڈیٹ آف بارت اور ڈیٹ آف ڈیتھ کا ایڈیا ہونا چاہیے 1564 سے 1593 ہے تو سب سے پہلا جو اس نے پلے لکھا ہے ٹیمبور لائن ہے تو اس کا ایرہ کیا ہے 1587 سے 1588 ہے اور 2 ایکٹس پلے ہے تو 2 ایکٹس پلے ہے اور اس کے فیمس ہونے کا مطلب آئیڈیا کیا ہے کہ یہ فرسٹ پلے ہے اپنے کیریئر کا کرسٹوفر مارلو نے اپنے کیریئر میں یہ فرسٹ پلے لکھا ہے تو اس کو بھی ہمیں ڈیپلی سٹیڈی کرنا ہے اور اس کے کریکٹرز ٹیم اور جو مین انچیڈنس ہیں ان کے بارے میں آئیڈیا لینا اس کے بعد کرسٹوفر مارلو کا اگین جو سیکنڈ پلے ہے جی آف مالٹا ہے جی آف مالٹا ہے یہ کا پبلکیشن ڈیٹ ہے 1589 سے 90 ہے یہ کتنے ایکٹس پلے ہے 5 ایکٹس پلے ہے اس کے بعد ہے ڈاکٹر فاسٹس بھی اسی کا پلے ایٹلیس ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے 1592 ہے اور 5 ایکٹس پلے ہے اس کے بعد ایڈورڈ 2 ہے 1612 ہے 5 ایکٹس پلے ہے تو کرسٹوفر مارلوز کے ایٹلیس ہمیں یہ چار پلیس لازمی کرنے ہیں کیونکہ اگر ہم اپنا سلے بس کمپلیٹلی گور کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کمپلیٹ کرنا بہت ضروری ہے اس کے بعد نیکسٹ جو ہے فیمس ڈراماٹیسٹ پلے رائٹر جو کہ شیکسپیر ہے تو شیکسپیر کا سب سے پہلے تو ڈیٹ آف برث اور ڈیٹ آف ڈیت کا آئیڈیا ہو 1564 سے 1616 تک ہے تو یہ بہت ہی فیمس رائٹر ہے اس نے نہ صرف ٹریجڈیز لکھیں کومیڈیز بھی لکھیں اور اس کے بعد اس نے ہسٹریز بھی لکھیں تو اس کا جو ورک ہے یہ تین پیریڈ میں ڈوائیڈڈ ہے تو اس کو بھی ہمیں ڈیپلی سٹڈی کرنا ہے اس کے بارے میں آئیڈیا لینا ہے بہت ہی ضروری ہے اس کو کور کرنا سب سے پہلے تو ہمیں اس کی ٹریجڈیز جو کہ ویری فیمس ہیں وہ ان کو دیکھنا ہے اس میں کون کون سی ٹریجڈیز ہم نے کور کرنا ہے اپنے سلیبس میں سب سے پہلے رومیو اینڈ جولیٹ ہے ٹھیک ہے فیفٹین نائنٹی سیون میں پبلیکیشن ہوئی ہے اور فور ایکس پلے ہے اس کے بعد ہیملٹ ہے سکسٹین زیرو تھیری اس کی ڈیٹ ہے اور فائیو ایکس پلے ہے اس کے بعد کنگ لیئر ہے کنگ لیئر سکسٹین زیرو ایٹ ہے اور فائیو ایکس پلے ہے اس کے بعد مطلعہ اس کے بعد انٹونی انڈ کلیو پویٹرا ہے اس کے سکسٹین ٹویٹ تھیری اور فائیو ایکس پلے ہے اس کے جو موسٹلی سپنیلار ڈیٹس کی ہیں سکسٹین ٹوئنٹی ٹو ہے سکسٹین ٹوئنٹی تھیری میں چار ٹریجڈیز اس نے لکھی ہیں تو ایٹ لیسٹ اپنے سلیبس میں ہمیں ان کو کور کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے زیادہ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ یہ ٹریجڈیز پیپر پوائنٹ آویو سے بہت ضروری ان کو دیپلی سٹڈی کرنا ہے ان میں کیا کیا چیزیں سٹڈی کرنی ہے ایٹ لیسٹ ان کے کریکٹرز اچھی طرح آنے چاہیے اس کے بعد اس میں مین انسیڈنٹ کیا ہے وہ آنے چاہیے جو پلیسیز ہیں ان کا آئیڈیا ہونا چاہیے اور مین ایمٹس جو اس پلیے میں ہیپن ہوتے ہیں ان کے بارے میں آئیڈیا ہونا چاہیے تو اس کے بعد ہیسٹریز آف شیکسپیر ہے بیسے تو ہیسٹریز بہت زیادہ ہیں لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں ایک کو تو کور کرنا ہے ایکچلی یہ سلیبس جسٹ ایک یونیورسٹی کا نہیں ہے یہ سلیبس آل موسٹ فائف سے سکس یونیورسٹیز کا کمبینیشن ہے یہ نہ صرف ہم میں انگلیش کا سلیبس ہے بلکہ یہ بی ایس انگلیش کا بھی سلیبس ہے جو ہم بی ایس انگلیش میں ایٹ سمیسٹر میں یہ ٹوٹل جو چیزیں پڑھتے ہیں یہ بھی آپ کا ایریا کور کریں گی تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے اور ایٹ لیس ٹریجڈیز تو ہمیں اتنی کرنی ہیں اس کے بعد ہیسٹریز ہیں ہیسٹری میں ایٹ لیس سینری ایٹ بہت فیمس اسٹری ہے شیکس پیرینس ٹریجیز کی تو ایٹ لیس زیادہ نہیں کر سکتے تو ایک تو لازمی کرنی ہے اس کے بعد سکسٹین ٹوئنٹی تیری ہے فائیو ایکٹس پلے ہے یہ بھی ہمیں کرنا ہے اس کے بعد کومیڈیز ہیں کومیڈیز بھی بہت ہی فیمس ہیں شیکس پیرینس ٹریجیز کی جو کہ ہمیں کور کرنی ہے ایٹ لیس اس کی پبلکیشن ڈیٹ کا آئیڈیا ہو اور کتنے ایکٹس پلے ہے کومیڈی ہے تو اس کے بارے میں آئیڈیا ہونا چاہیے سب سے پہلے لیب 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 لوسٹ ہے 1598 میں لکھی گئی پبلش ہوئی فائیو ایکٹس پلے ہے میڈ سابر نائٹس ڈریم ہے سکسٹین انڈرڈ ہے فائیو ایکٹس پلے ہے اس کے بعد مرچنٹ آف وینس ہے سکسٹین انڈرڈ ہے فائیو ایکٹس پلے اس کے بعد ٹویلتھ نائٹ ہے ٹویلتھ نائٹ ہے سکسٹین ٹوئنٹی تیری ہے بہت ہی ٹیمپیسٹ ٹیمپیسٹ بہت ہی فیموس ٹریجڈیز ہے نہ صرف اس دور کی بلکہ اس دور کی بہت زیادہ سٹڈی کی جاتی ہے اور اس کو ویری مطلب اس کو ویری فیموس کا جاتا ہے ایسے ایکسپریئنس ٹیڈی کی کومیڈیز میں اس کے بعد اس کے بعد ایسیو لائک اٹ یہ بھی بہت ہی فیموس کومیڈی ہے تو اس کو بھی ہم نے کرنا یہ بھی سکسٹین ٹوئنٹی تھیری میں ہے فائیو ایکس ٹریجڈی کومیڈیز ہے تو اس کے بارے میں ہمیں آئیڈیا لینا ہے تو ہم نے چیکسپریئنس ٹیڈی میں کیا کہا چیز ہیں دیکھیں جن کو کرنا بہت ضروری ہے مطلب ایٹ لیسٹ اتنی چیزیں تو ہم نے کرنی ہے ان کے بغیر گزارانی ہے تو ٹریجڈیز کرنی ہے اس کے بعد ہسٹریز کرنی ہے اس کے بعد کومیڈیز کرنی ہے ایٹ لیسٹ یہ ساری چیزیں ہم نے کور کرنی ہے اور یہ بہت ضروری ہے ایٹ لیسٹ اگر آپ نے ڈراما کے جو ایم سی کیوز جاتے ہیں ان کو کور کرنا ہے ٹوٹلی کور کرنی ہے تو ایٹ لیسٹ اتنا سلیبس چیکسپریئنس ٹیڈی کا آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے لگ تو رہا ہے بلکہ ہے لگ نہیں رہا ہے ایسے کہ بہت زیادہ سلیبس ہے لیکن اگر یہ سلیبس کور کریں گے تو ہم اپنا اگزیم پاس کر سکیں گے تو یہ شیکسپریئنس ٹیڈی کا ایرہ یاد ہونا چاہیے اور کون کون سے پلیز ہیں کون سی ہسٹریز ہیں کون سی کومیڈیز ہیں ان کو اچھی طرح مائنڈ میں رکھنا ہے اس کے بعد جو اینادر ون جو دوسرا چوتھا جو رائٹر ہے ہینری کیپسن ہے تو اس کے کون کون سے ہم نے پلی کرنے ہیں اس کا ایج مطلب ایٹین ٹوینٹی ایٹ ہے اور نائنٹین جیرو سکس ہے اس میں کون کون سے سلیبس کرنے ہیں ڈولاوس کرنا ہے اس کے بعد وائلڈ اک کرنا ہے اس کے بعد ہیڈا گیبلر کرنا ہے تو یہ تین پلیز اس کے ہم نے ایٹلیسٹ کرنے ہیں ڈولاوس ایٹین سیمٹی نائن تھیری ایکس پلی دا وائلڈ اک ایٹین ایٹی فور فائیو ایکس پلی ہیڈا گیبلر ایٹین نائنٹی فور ایکس پلی ان کو ہم نے کرنا ہے اس کے بعد آسکر وائلڈ ہے ایٹین فیفٹی فور ہے اس سے نائنٹین ہنڈر تک اس کے ڈیٹ او برت ایٹین فیفٹی فور ہے ایٹین ہنڈر میں اس کے ڈیٹ ہوگی تو اس کا کون سا ہم نے بہت ہی فیمس جو اس کا پلی ہے ایٹلیس یہ تو کرنا ہے ایمپورٹنس آف بینگ ارنسٹ یہ ایٹلیس ہم نے لازمی کرنا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ جارج برنرد شاہ بہت ہی فیمس رائٹر ہے تو اس کی جو برت ایٹین فیفٹی شکس ہے اور نائنٹین فیفٹی ہے ایٹ آف ڈیٹ اس کے ہم نے ایٹلیس کون سے دو پلی کور کرنے آمز آن آمز 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 میجر باربرا نائنٹی زیرو سیمن اور ثری ایٹس پلی یہ دونوں ہی بہت فیمس ہیں جب پیپر دوزار اٹھارہ یہ سوری انیس میں ہوا تھا شاید اس میں دیکھے تو ایک ایمس جس پوچھا ہوا تھا تو اس کے بعد انٹون پی چیک آمز یہ بہت ہی فیمس پلی رائٹر ہے اس کا کون سا فیمس پلی ہم نے کرنا ہے اس کے ڈیٹ ہو گی تو چیاری آرچرڈ ہے نائن نائنٹی زیرو فور ہے فور ایکس پلی ہے ہم نے اس کو بھی کور کرنا ہے اس کے بعد یوجین آنیل ہے اس کی ڈیٹ آب بار تھا ایٹ 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 کی ڈیت ہو گی تھی ان کے دو کون سے ڈرام کرنا ہے ہم ہم مورننگ بکانز الیکٹ نائنٹین ٹھٹی ون میں لکھا گیا فائی ایکس پلی ہے لانگ ڈیز جرنی انٹو نائنٹ نائنٹ فیفٹی سکس فور ایکس پلی ہے یہ مطلب آہ نائنٹین فیفٹی سکس میں پبلش ہوا یہ پبلکیشن ڈیٹ ان کی اس کے بعد آہ نیکس جو ہے برٹول آہ برچٹ آہ اس کی ڈیٹ آہ بر تیٹ نائنٹ ایٹ آہ نائنٹ فیفٹی سکس ہے لائف آگلی آہ آہ لائف آگلی آہ تو آہ یہ پلی اس کا کرنا ہے نائنٹین تھرٹی ایٹ اس کے ایکس نہیں ہے اس کے فورٹی سینز ہیں ان کو ہم نے کرنا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ جو فیمس پلی ہم نے کرنا ہے سیمیل بیکٹ سیمیل بیکٹ بہت ہی فیمس پلی ہے اور موسٹلی یونیوریسٹی میں بلکہ موسٹلی کیا ہر یونیوریسٹی میں یہ پلی پڑھایا جاتا ہے ویٹنگ فار گوڈ تو یہ نائنٹی فیفٹی ٹو میں لکھا گیا اس کی ڈیٹ آف ڈیت ہے تو اس نے دو کون کون سے لکھے ہیں آہ ڈی ڈیت آف ڈی بہت ہی فیمس اس کا پلی 1949 میں لکھا گیا اس کے بعد کروسی بل بہت ہی فیمس پلی ہے آہ 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 34 آہ اس کی ڈیٹ آہ 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 اس نے دس سی لکھا 1973 اس کے ایکٹس نہیں آہ ایٹ سینز ہیں اس کے بعد آہ ویلیم کونگریو ہے آہ یہ بہت فیمس پلی رائٹر ہے آہ سکس سی 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 نائن ہے دا وی آف دا وارڈ اس نے لکھا جو کہ سی منٹین ہنڈر میں پبلش ہوا آہ اس کے بعد جو اینا در فیمس پلی رائٹر ہے فیدریکو گریس سالورا تو ایٹین نائنٹی ایٹ سے نائنٹی تھرٹی سکس ہے آہ اس کی ڈیٹ آف برث اور ڈیتھ تو بلڈ ویڈنگ لکھا اس نے نائنٹی تھرٹی تھری میں پبلش ہوا تھری ایکس پلی یہ بہت ضروری ہے اس کو بھی سامنے کرنا ہے اس کے بعد بن جونسن ہے بن جونسن کی ڈیٹ آف برث فیفٹین سیمیٹی ٹو سے سکس ٹرٹی سیون تک ہے اس نے لکھا والپون جو سکس ٹین آل کامیسٹ ہے بی بی سی کا پلی ہے سکس ٹین میں پبلش ہوا اور فائی ایکس پلی ہے اس کے بعد جو این ایڈر جو ہم نے پلی کرنا ہے ڈراما کے سلیبس میں جون گلیس ور تھی ہے یہ بھی ایک فیمس ڈراما ٹیسٹ تو ایٹین سکس ٹی سی ہم نے پڑھنا ہے یہ موڈرن پوسٹ موڈرن رائٹرز میں سے آجاتا ہے تو اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے ایٹین فیفٹی ٹو سے نائنٹی تھرٹی ٹو آ تک اس کا ڈیٹ آ برث اور ڈیت ہے اس کا ہم نے کون سے پڑھنا سیون شورٹ پلی اس کا جو پلی ہم نے وہ پڑھنا ہے نائنٹین زیرو نائن سے ٹوینٹی ٹوینٹی تک پبلش ہوا یہ ون ایکٹ پلی ہے تو ایٹ لیسٹ ہم نے اس سلیبس کو کور کرنا ہے اس سلیبس کو پڑھنا ہے ایٹ لیسٹ یہ ٹین ٹو ٹو آ ڈراما ٹیسٹ بنتے ہیں جن کو ہم نے ریڈ کرنا ہے اور ان کے جو میجر ورکس ہیں زیادہ تو نہیں مطلب کمپلیٹ تو نہیں کر سکتے ہم لیکن ایٹ لیسٹ اگر ہم یہ کر لیں گے تو اس سے کافی فائدہ ہو جائے گا ایٹ لیسٹ ہم اپنا پیپر ہیزلی کور کر سکتے یہ بہت زیادہ سلیب بس ہے جب ہم کریں گے تو ہم آئیڈیا ہوگا تو ایز ایٹ اس نیکس لیکچر میں میں پویٹری کا سلیب بس ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں گا پویٹری کسی دیٹس اور کتنے مطلب ایکٹس نوول ہے یا پویٹری کا پبلش ہوئی تو سیم سیکونس میں میں اس چیز کو کلیری فائی کروں گا تو آج ہم نے سلیب بس جو ڈراما کا سلیب بس کیا پی پی ایس سی ایگز پوائنٹ آو یو سے اور جتنے بھی ایگز ایگز ہوتے ہیں پارٹیکلر لیکچر چپ کے تو اس کے لیے اس چیز کو ہم میں نے ٹچ کیا نیکس ویڈیو میں میں کوشش کروں گا سلیب بس آف نوول اور پوائٹری دونوں میں سے کسی طرح ٹوٹل جتنے بھی رائٹر جتنے بھی ہم نے سبجیکٹس اپنے سلیب بس میں پڑھنے ان کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں گا تو ایٹ لیسٹ جو ڈراما کا سلیب بس ہے نوول ایٹ لیسٹ ہمیں اتنا کرنا چاہیے ضروری ہے پیپر پاس کرنے کے لیے تو ایٹ لیسٹ فائیو ٹو ٹین میں بھی اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے ٹویل ہو سکتا ہے ففتین ہو سکتا ہے اتنے ایم سی کیوز آ جاتے کیونکہ ہمارا ایٹی پرسنٹ جو پیپر ہوتا ہے وہ ہمارے سبجیکٹ ریلیٹڈ ہوتا ہے ٹویٹی پرسنٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارا جنرل نالج ہوتا ہے تو جنرل نالج بہت ہی براڈ ہے بہت زیادہ اس پہ ایم سی کیوز ہوتے ہیں ان کو سب کو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو ایڈ لیسٹ ہم یہ تو کر سکتے ہیں جو اپنا سلیبس ہے جنہوں نے بی ایس انگلیش کیا ہوا ہے یا ایم اے انگلیش کیا ہوا ہے فیل انگلیش کیا ہوا ہے تو ایٹ لیسٹ ان کے لیے سلیبس بہت ضروری ہے اور اس کو کرنا ہماری رسپونسیبیلیٹی ہے اگر ہم ایکزیم میں سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں آپ کو اس لیکچر سے سلیبس کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ ڈراما کا سلیبس ہم نے کتنا کرنا ہے کتنی ٹریجڈیز کرنی ہے کتنی کومیڈیز کرنی ہے اور کتنی ٹریجڈی کومیڈیز کرنی ہے اور کتنی ہسٹریز کرنی ہے اور جتنے بھی رائٹرز ہیں ہمیں اس ویڈیو سے ویڈیو سے کافی ہیلپ ملے گی آپ کافی چیزیں سیکھنے کو ملے گی اور کافی چیزیں لرن کرنے کو ملے گی تو آپ نے نیکس ویڈیو میں بھی ٹچ رہنا ہے اور میں ٹرائی کروں گا کہ جتنا زیادہ آپ کو بتا سکوں ہوں ان چیزوں کے بارے میں تو ان چیزوں کو کور کروں گا